دروس رمضان باب تین قیام رمضان کی فضیلت رمضان المبارک کے دن کو اللہ تعالیٰ نے سیام کے لیے اور رات کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے نفس کی اصلاح میں نماز اور روزے کا بڑا دخل ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اصلاح نفس کا حکم دیا تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو سورة البقرہ آیت نمبر پینتالیس اس آیت کی تفصیل میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد صوم ہے اور اسی مناسبت سے رمضان کو حدیث میں شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ کہا گیا ہے یہ اس لیے کہ روزہ دنیا سے زہد پیدا کرتا ہے اور نماز آخرت کی رغبت دلاتی ہے اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت میں امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق سو مسئلات میں مناسبت اس طور پر ہے کہ روزہ شہوتوں سے روکتا ہے اور دنیا طلبی سے دور کرتا ہے اور نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے نفس کی دو کمزوریاں ہیں لذت پرستی اور انانیت سے انسان کا نفس لذتوں اور راہتوں کا تعلیم ہے اور اسی کے ساتھ اس میں انانیت اور تکبر بھی ہے لذت اور راہت کی طلب معاصیت کی طرف لے جاتی ہے اور تکبر اور انانیت انسان کو حق کا انکار یعنی کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ دونوں کمزوریاں انسان کی خسارے اور بربادی کا بنیادی سبب ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے رمضان المبارک کو ان دونوں بیماریوں سے نجات کا موسم بنا دیا ایک طرف روزہ انسان کی لذت پرستی کیلئے دوا ہے تو دوسری طرف قیام رمضان اس کی بندگی اور توازو کی تجدید کیلئے روحانی غزہ قیام رمضان رمضان المبارک کے اعمال میں سے ایک عظیم شان عمل ہے اس قیام کو تراویح تحجد قیام اللیل اور صلاة اللیل بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت تاقیق کی ہے آپ نے فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کا احتمام کیا اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی یہ حدیث بخاری و مسلمیں ہیں اس حدیث سے معلم ہوتا ہے کہ قیام رمضان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے بشرتے کہ وہ ایمان و احتساب کے ساتھ ہو ایمان کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواہش کی بنیاد پر عمل کرنے کی بجائے شریعت کی بنیاد پر عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے والے عجر سواب اور انعام کے وعدوں پر یقین کے ساتھ عمل کریں احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے عجر کی رغبت اور طلب میں عمل کریں وہ ریاکاری اور دنیوی مفاد کے لئے عمل کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے انعام کے طلب میں عمل کریں عجر کا یقین اور اس کی رغبت نہ صرف انسان کو سواب کا حقدار بناتے ہیں بلکہ وہ خود اس کے عمل کو بھی ایک آلہ ترین عمل بنا دیتے ہیں جس کی لذت خود عمل کرنے والا دنیا ہی میں محسوس کرنے لگتا ہے قیام رمضان صرف گناہوں کی مغفرت ہی نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے یہ عمل نہ صرف جہنم سے نجات کا سبب ہے بلکہ اسی کے ساتھ وہ جنت کے اعلی درجات کو پانے کا ذریعہ بھی ہے عمر ابن مرح الجہنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قبیل قضاءہ کے ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کی رسول اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کی رسول ہیں پھر پانچ نمازوں کا احتمام کروں رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں اور زکرات بھی ادا کروں تو اس پر میرے لئے کیا آج رہے آپ نے فرمایا جس کا خاتمہ ان اعمال کے احتمام پر ہو وہ صدقین اور شہدہ میں ہوگا اس حدیث کو امام ابن خزیمہ امام البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے صدقین یعنی سچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ظاہر و باطن اور قول و عمل میں سچائی کا احتمام کیا اور شہدہ یعنی گواہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوئے حتیٰ کہ حق کی خاطر جان دینے کا موقع آیا تب بھی پیچھے نہیں ہٹے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں صدقین اور شہدہ کی رفاقت کے لیے جن عامال کا احتمام ضروری ہے ان میں سے ایک عمل قیام رمضان بھی ہے اس حدیث میں صدقین اور شہدہ کے اس عالی مقام کو پانے کی ایک شرط یہ بھی بتلائی گئی کہ ان عامال کا احتمام موت تک ہونا چاہیے لہذا آدمی کو چاہیے کہ اگر اس مقام و مرتبے کو پانا چاہتا ہے تو موت تک پابندی سے ان عامال پر جمع رہے بدخسمتی سے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی شروعات میں ماحول کے اثر سے وہ قیام رمضان کا احتمام تو بڑے زور شور سے کرتے ہیں لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کا جذبہ عمل اور شوق بھی مان پڑتا جاتا ہے رمضان کی ابتدام مساجد میں دکھائی دینے والی بھیڑ دیرے دیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے یہ بڑے ہی افسوس اور عبرت کی بات ہے جو لوگ ایک مہینے بھر کیلئے بھی ایک عمل پر جمع رہنے کا ثبوت نہ دے سکیں ان سے زندگی بھر پورے دین پر جمع رہنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے موسیقی